اسلام پیش تو ہر جگہ پر اگر کہیں کیا جائے گا تو اپنے عمل سے کیا جائے گا یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہم جگہ جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو مت دیکھئے آپ خالی اسلام کو دیکھئے اصل میں تو مسلمان ہی اس کے برینڈ ایمبیسیڈر ہیں اسلام کے دیکھا تو مسلمانوں ہی کوئی جائے گا یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے دو مریض ہسپیٹل کے اندر قریب قریب دو پیشنٹ جو ایک ہی کسی مرض کے اندر ہوں اور دونوں آخری حالت کے اندر ہوں مرنے کے قریب ہوں اور وہ ہسپیٹل میں برابر کے بیٹ پر لیٹے ہوں ان میں سے ایک پیشنٹ ایک سیلڈ بوٹل اٹھا کر دوسرے کو دے کے اگر اس دوا کو تم پیلوگے تو بلکل ابھی بھلے چنگے ہو کے چلتے پھرتے نظر آوگے بوٹل سیلڈ ہے تو دوسرا پیشنٹ جس کو بوٹل دی جا رہی ہے وہ دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ یہ بیچارہ آخری کیونکہ سانسے لے رہا ہے تو اس لئے پاگل ہو گیا مجھے دے رہا ہے وہ بوٹل کے تم ابھی چلتے پھرتے نظر آوگے اور سارا مرد دور ہو جائے گا اگر یہ دوا تم نے پی لی تو اس دوا کو اس نے خود کیوں نہیں پی لیا تھا تو اسے بجائے اس کے کہ وہ اس دوا کو پیئے اسے پاگل سمجھے گا دینے والے کو پاگل سمجھے گا تو بات یہ اس طرح کی ہے اور ایسی ہے مسلمان اگر اسلام کو کہیں کسی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں اسلام کا موڈل بننا ہوگا اور اسلام کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہوگا کم از کم جو لوگ اسلام کو پیش کریں باقی لوگوں کو چھوڑیں اگر وہ اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں تو اسلام کا موڈل بننا ہوگا اور وہ بھی اسلام کا موڈل نہیں ہے اور پھر یہ بات کہیں اور دیس اون کرنا ہوگا ان تمام لوگوں کو جو لوگ اسلام پر نہیں ہیں کہ یہ واضح طور پر کہنا ہوگا کہ ان کی زندگی کے اندر اسلام نہیں ہے لیکن کم از کم کچھ لوگ تو کھڑے ہو جو موڈل بن کر دکھائیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم آپ کو اس اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہے تو اس کے علاوہ پھر اگر کسی صرف کسی تھیورٹیکل چیز کی دعوت دے رہے ہیں جو کسی کی زندگی کے اندر پریکٹیکلی نہیں ہے یا جن کی زندگی میں نہیں کم از کم انہیں یہ رائٹ یا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس چیز کی طرف بلائیں جو خود ان کی لائف میں نہیں ہے